اگر تم نے کچھ بھی شرمہ حیاباتی رہ گئی تو اپنی منحوس صورت اور گناہ کا یہ ڈھیر سمیہ کر نکل جاؤ تو پھر میں ہر شب سے کہہ دوں گے شاری کی تیاری ویر مراد صاحب کی موت ان کی مور بولی بہن ممتاز عیوب کے گرد ہوئی تھی پھر امرسٹی کے خوب رو شہرت یاپتہ اور دولت مند ہیرو ویر مراد کے پاس وہ سہوئی دوست یا رشتہ دار موجود نہیں تھا ان کی بیگم سلمہ مراد انہیں چول کر گینیڈا چلی گئی تھی ویر مراد صاحب کا انتقال صبح و سارے دس بجے کے قریب ہو گیا تھا امتاز عیوب نے جب ویر مراد کے چچا سلیم مراد کو لاہور فون کر کے یہ خبر سنائی تو دوپہل ڈل چکی تھی اور جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں پیل گئی لیکن کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور لوگ اس واقعے کی تزدیق کے لئے اخباروں کے دفاتر میں فون کرنے لگے پھر یہ تزدیق ہو گئی کہ ویر مراد صاحب کی لاش تابوت میں رکھ کر کراچی ارپورٹ پہنچائی گئی ہے تاکہ اسے لاہور لے جائے جا سکیں کراچی ارپورٹ پر بہت سے صاحبی جمع ہو گئے اور ان میں سے وہاں موجود ایک صاحبی کے مطابق سب سے پہلے ہم لوگ پیئی اے کارگو انچار سے ملے اس وقت شام کے ساتھ بجے تھے کارگو انچار نے بتایا کہ لاہور لے جانے کیلئے ایک تابوت لائے گیا ہے اور میت کا نام وہید مراد بتایا جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ تابوت ملک کے سب سے مشہور ایرو وہید مراد کا ہوگا اس صاحبی کے مطابق ہم بیچینی سے انتظار کرنے لے گئے اور ہم نے دیکھا کہ قرآنی سوزو کی وین میں ایک تابوت بے یار و مردگار پڑی ہوئی ہے اور سوائے وین ڈرائو اور ایک مزدور کے کوئی بھی اس تابوت کے ساتھ نہیں تھا عید مراد صاحب کی بے یار و مردگار لاش کو اس اسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر لیے اسی روشنیوں کے شہر کی سلکیں جم ہو جائے کرتی دی اور آج اس ائرپورٹ میں موجود ہزارہ لوگوں میں کسی ایک کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس پرانے وین میں پڑی یہ لاوارس لاش دراصل ہند مراد صاحب کی ہے ہمیں ایسے لگا جیسے کسی نوالوں شخص نے سلک کنارے دم توڑا ہو اور پولیس اسے لاوارس قرار دے کر اس کی لاش کو مردہ خانے میں جمع کرانے کیلئے بیج رہی ہو جسے لگت مرد صاحب نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا ہم نے لیمن وردہ کا تو ہمارے رونگ تو کرے ہو گئے اور ہم نے برائی ہوئی آواز میں وین کے ڈرائیور سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کسی اور شخص نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی ڈرائیور نے جواب دیا کہ صاحب ہم کو ایک شخص نے کہا کہ تم ائرپورٹ پہنچو ہم اپنی کار میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یہ پرانی وین ترائے کی تھی جس میں اس شخص کی لاوار اس لاش پڑی تھی جو کبھی اس کاریچی کی سرکوں پر اپنی مرسیڈیز اور کرونہ کاروں میں گوگوا کرتا تھا لیکن افسوس آج اس کی تابوت کے ساتھ نہ ہی اس کی بیوی بچے تھے نہ ہی دوست اور نہ ہی اس کی مو بولی بہن جس کے گروید مولاد صاحب نے وپات پائی میں نے وین ڈرائیور اور مزدور کے ساتھ مل کر تابوت کو نکالا اور اسے پی ای اے کے سامان تلنے والی مشن پر رکھ دیا اس لگا ہوتا ہے کہ وہید مولاد صاحب کتنے کمزور ہو گئے تھے میں نے ڈرائیور اور تابوت لانے والے مزدور سے پوچھا کہ کم از کم اتنا تو بتا رو گئے وہید مولاد صاحب کو غسل دیا گیا تعلیم نہیں اور کیا اس کی نماز جنازہ پلنے کی کسی نے زحمت بھی گوارہ کیتی یا نہیں دونوں نے کہا کہ ہم نے کسی غسل دینے والے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمارے سامنے کسی نے نماز جنازہ پلی میں نے ساتھی صاحبوں سے کہا کہ پوڑک کراچی میں وحید صاحب کا نماز جنازہ نہیں پڑا دیا نہ ہی اسے غسل دینے کی زحمت گوارہ کی گئی چلو اس کے لئے پاتے آخوانی تو پلتے ہیں اور پھر وزن تولنے والی مشین پر رکی بیگار و مددگار نشکی ہم نے پاتے آخوانی پلی اس کے بعد ہم نے وزن میں جانے والی تینے میں تابوت کو رکوایا جو تابوت کو جہاز کی طرف میں بھی اور اس دوران وحید صاحب کی نوبلی بین مددگار نشک کے شوہر قادر موسانی آگئے اور تابوت کے بارے میں ایرپورٹ کے عملے سے دریافت کرنے لے میں نے ان سے پوچھا کہ اصل بات تو بتائے کہ وحید صاحب کی موت کس طرح واقع ہوئی قادر موسانی نے جواب دیا کہ ایک دن ایک دن سے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی تین چار رفتے میں وحید مراد اپنے بیٹے آدن مراد کی سالگیرہ کے لیے بہت سا سامان خرید کر میری دکان میں رکوا دیں تو میں نے از راہ مزاق ان سے پوچھا کہ وحید صاحب کیا ہو جا ہے پہنے تو آپ نے کبھی اتنا سامان نہیں خریداتا وحید مراد صاحب نے جواب دیا کہ یار پتا نہیں آئندہ سال تک کون زندہ رہے ہیں اس لئے اس بار دن کون کر بچی کی سالگیرہ مناؤں گا انتقال کے دن تقریبا سالے دس بجے ممتاز یوگ گبرائی ہوئی میرے پاس آل اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے وحید کی حالت بہت خراب ہے جب میں ان کے ہمراہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحید مراد اپنے ڈرائنگ روم میں وحید مراد صاحب اس ڈرائنگ روم میں پچھلی کے سوچ کے نزدیک گرے پڑے ہیں اور ان کا چینرہ زرد ہے میں نے ان کی نبس دیکھی تو چل نہیں رہی تھی ہم نے گبرا کر ڈاکٹر کو بلوایا جس نے آ کر معاینہ کی اور ان کی موت کی تصدیق کر دی دیکھ تو اس طرح حید مراد کی لاش لاؤر پہنچائی دی جہاں انہیں ہزاروں پر ستاروں پلمی شخصیات کے سامنے قبر میں اتارا گیا ان کی بیوی ان کی ساری دیند اپنے نام کر کے وہ حید کو بے سہارا چول کر چلی دی تھی جب تک کینیڈا سے واپس آئی تب تک حید مراد مٹی تلے جا چکے تھے اور ان کا اکری دیدار بیو سنیسیب نو سکا